بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہفتے پہلے حکومت کے نقرے اور اسٹاکسٹ کی باتیں کہ گندم بہت زیادہ ہونے سے خریدار نہیں ہے لیکن یہ نقرے تمام تر اللہ پاک کو پسند نہ آتے ہوئے تیس پرسند فصل دکھا کر واپس لے لی تین پرسند نقصان سے اب ریٹس پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے یہ ایک ہفتے کے بعد رپورٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فلحال ہمارے اندازے کے مطابق تیس پرسند فصل کو نقصان پہنچا ہے شگر اور منجی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ریٹس دیے جائیں تو ان ویورز کو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو تو منجی شگر اور تل کے ریٹس آخر پہ دیے جاتے ہیں آپ ویڈیو کو سکیپ یا نامکمل نہ دیکھا کریں بزنس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو جانکاری مل سکے گندہ مونگ چننا شگر تل منجی کے علاوہ دیگر جناس کے حوالے سے ریٹس اور رپورٹس دیتے ہوئے سب سے پہلے مونگ کی طرف آتے ہوئے آج غلم انڈی پپلہ میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر نو ہزار روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرگودہ مارکٹ کو دیکھا جائے تو نو ہزار پانچ سو روپے سے لے کر نو ہزار چھ سو روپے اور فیسٹر آباد مارکٹ ایک سو روپے تیزی کے ساتھ نو ہزار آٹھ سو روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا سندھ ہیدر آباد بکھر اور ملتان میں بھی تیزی کا رجان رہتے ہوئے اسٹرہ کے سیل پوزیشن میں آ چکے ہیں اور ملرز روٹین کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں کینولا اور سرسو مارکٹ میں تیزی اب ایک صورت میں بن سکتی ہے ملرز کے نمیدے مختلف منڈیوں کا وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ روٹین کے مطابق کینولا اور سرسو مل سکتی ہے یا سال کا اکٹھا سٹرہ کرنے میں ہی بہتری رہے گی ملتان ملرز سے بات چیت ہوتے ہوئے کہا گیا کہ ہماری ہنڈر پرسنٹ کوشش رہے گی کہ روٹین کے مطابق ہی چلا جائے کیونکہ دو ہزار تیس میں روٹین سے ہٹ کر جو اڈوانس سودے ہوئے ایک تو بہت مہنگے خریدے اور دوسری طرف سے بعد میں سستے سودے لینے سے قاسر رہے لیکن حتمی فیصلہ نہ کرتے ہوئے مزید عید کے بعد ہی فیصلہ سامنے آئے گا اگر روٹین سے ہٹ کر خریداری کرتے ہیں تو پھر دس ہزار فی من کا چانس بن جائے گا ماسٹر کے حوالے سے بات کریں تو موسم کے ڈر سے زمیدار بہت جلدی کر رہا ہے جسے تیس سے پیتیس فیصد ماسٹر دیکھا گیا اسٹاکسٹ اور زمیدار کو یہ بھی واضح کر دیں کہ دس سے بارہ پرسنٹ ماسٹر کی چھوٹ ہوتی ہے اوپر والے ماسٹر پر وٹا لگایا جائے گا ناظرین ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج گینولا چھ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر سات آزار روپے اور سرسوں چھ ہزار دو سو روپے سے لے کر چھ ہزار تین سو روپے فی منتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین غلہ منڈی پپنا میں سرسوں کی آمد شروع ہو چکی ہے جو دن بہ دن بڑھتی جائے گی غلہ منڈی پپنا میں باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو دو ہزار چھ سو روپے سے لے کر دو ہزار ساسو پچاس روپے فی منتک ریٹ مستقی کم رہا اگر سرگودہ اور فیصلباد کی بات کریں تو دو ہزار ساسو روپے سے لے کر دو ہزار ساسو پچیس روپے فی منتک رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج غلہ منڈی پپنا میں چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار دو سو روپے جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں چار ہزار پچاس روپے سے لے کر چار ہزار ایک سو روپے فی مند تک ریٹ مستحق کم رہا اب بمپر کرافز کو آٹا کی شکل میں دیگر ممالک کو پیش کرنے کی اجازت دی گئی اور حکومت پاکستان خزانے میں پیسے نہ ہونے کی شکل میں ٹارگٹ کو کم کر دیا ہے لیکن حالیہ بارشیں اور یالہ باری نے تیس پرسنٹ فسنوں کو تباہ کر دیا سندھ حیدر آباد میں تین ہزار چھ سو روپے سے لے کر تین ہزار آٹھ سو روپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چلنہ کے حوالے سے بات کریں تو سات ہزار دو سو روپے سے لے کر سات ہزار تین سو روپے اور سرگودہ مارکیٹ میں سات ہزار تین سو روپے سے لے کر سات ہزار چار سو روپے فیصل آباد مارکیٹ میں سات ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر سات ہزار تین سو پچیس روپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے ملتان مارکیٹ میں سات ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر سات ہزار تین سو پچاس روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور صفید چنہ کی بات کریں تو آج مارکیٹ مستقیم رہتے ہوئے بائیس ہزار پانچ سو روپے سے لے کر تیس ہزار دو سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چنہ کے مین علاقے جہاں پہ چنہ کی سرزمین جانی جاتی ہے وہاں یالہ باری سے چنہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اب اگلے پانچ سال پاکستان اسٹریلیا سے ہی چنہ کی بوکنگ کروانے پہ مجبور ہو چکا ہے نورپور تھال منکیرہ سمیت بکھر میں چنہ کی فصل تباہ ہو چکی ہے گوارہ مارکیٹ کی طرح بڑھتے ہوئے آج غلب انڈی پپلو میں سترہ ہزار چار سو روپے سے لے کر سترہ ہزار پانچ سو روپے بکھر مارکیٹ میں سترہ ہزار چار سو روپے سرگودہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ریٹ سترہ ہزار پانچ سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا فیصلباد مارکیٹ کی بات کریں تو سترہ ہزار پانچ سو روپے اور سبی گوارہ اٹھارہ ہزار چھ سو روپے فی کوانٹل تک رہا شگر کے حوالے سے سب سے پہلے ریٹس آپ کو بتاتے چلیں جیٹی ڈبل یو بارہ ہزار نو سو بیس روپے چشمہ شگر مل تیرہ ہزار دو سو روپے اور یونائٹڈ شگر مل بارہ ہزار نو سو دس روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیے گئے علمویز کی بات کریں تو تیرہ ہزار دو سو روپے فی کوانٹل رہا ناظرین شگر مارکیٹ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے مہرمزان کے بعد جو ہی حکومت کی توجہ کم ہوئی تو مارکیٹ اپنے لیول پہ جا سکتی ہے اس کے علاوہ افغانستان سے بارٹر سسٹم سٹارٹ ہونے سے گندم چینی اور دیگر اجناس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے مجھے کی تیزی اسی زمرے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ پاک افغانستان کے تجارتی معاملات تیہ پا چکے ہیں پاک افغان بارٹر پہ اب کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے اور لینڈ اینڈ بینک چینل کے ذریعے ممکن بنا دیا گیا تجارتی راستے کھولنے سے پاکستانی کشبودار چاول کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ سامنے لائی گئی کیونکہ پاکستانی اور انڈیا کا چاول بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن انڈیا اپنے چاول پر ببندی لگاتے ہوئے دو ہزار پچیس تک کوئی ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا پاکستان چاول کے متبادل دوسری اجناس لے سکتا ہے وزیراعظم شباز شریف نے مزید کہا ہے کہ چاول پاکستان کے پاس وافر مقدار میں ہونے سے ہم دلجسپی کا اظہار کرتے ہیں آخر پہ تل کی بات کریں تو تل میں گاک نہ ہونے کے برابر ہے تل فیکٹری چکوال کے علاوہ تقریباً بند ہو چکی ہیں اور چینہ فل حال انڈیا سے خرید کر رہا ہے جب تک تل کی ڈیمانڈ چینہ سے نہیں نکلتی تل میں تیزی دیکھنا مشکل نظر آ رہی ہے تھینکس فر واجنگ اللہ حافظ